اگر آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا ابھی ابھی کچھ نوجوانوں نے پاپ جی کے مطالق بتایا یہ کوئی مذاق اور لطیبہ نہیں جانتے آپ اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا خیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمت الكبرہ اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی وہ جنگ ہونا باقی ہے ملک شام اس کا میدان بنے گا حضور نے اس کے عصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر سو میں سے ننانوے مریں گے اور ایک بچے گا اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمت الكبرہ اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے لیکن اس کے علاوہ جو کفر ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لئے دوزق کی وعید ہے جہنم کی وعید ہے یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمت الكبرہ سے ملتی جلتی ہیں یہ پب جی جو گیم لائے گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھائے دا کہ آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہیں پورا گروب بنا کر کے شوٹ کرو یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لئے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے اس کی تب بچہ اس گیم سے ہٹی نہیں باپ پکارے حتی کہ چرچڑا ہو جائے گا بچہ دیکھ لینا اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے اس کو کوئی گیم سے روک دے ایسا بھی کونسا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے دو تین دن اگر کھیلے گا دشمن ہی اس کے دل میں گھر کرنے لگے اور پھر ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لئے دالی جائیں کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا لیکن ایسا نہیں جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ درحقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا دکھا ہے